بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں چودری محمد اکبر ایڈوکیٹ آج ہم بات کریں گے مسلم فیملی لاز آرڈیننس 1961 کے حوالے سے کہ جو اپلیکیشن مینٹیننس کے حوالے سے سترہ ایک کے تحب دی جاتی ہے اس کا کیا طریقہ کار ہے اور یہ اپلیکیشن کیا ہوتی ہے اور آیا اس اپلیکیشن جو سترہ ایک تحب جو اپلیکیشن دی جاتی ہے اس کے آرڈر کے خلاف کوئی اپیل وغیرہ ہو سکتی ہے یہ ہمارا آج کا موضوع ہے اور یہ موضوع انشاءاللہ زیر بحث رہے گا اس سے پہلے کہ میں تفصیل میں جاؤں میری آپ دوستوں سے ریکویسٹ آئے کہ میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ میری جو بھی نئی ویڈیو ہے وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں دوستو بات یوں ہے کہ جب کوئی دعویٰ فیملی کورٹ میں زیر سمات ہو تو سترہ اے کی اپلیکیشن اس کے تحت سترہ اے سیکشن اس کے تحت عدالت کسی وقت بھی بچے کے یا بیوی کے جو خرچہ ہے انٹیرم آرڈر وہ کر سکتی ہے اور اسی دوران میں اگر وہ انٹیرم آرڈر ہوتا ہے اور جو ڈیفنڈنٹ ہے پارٹی ہے وہ اس میں انٹیرم خرچہ جمع نہیں کوٹ میں کراتی اور اس سلسلے میں اگر عدالت جو ہے وہ اس کا رائٹ آف ڈیفنڈٹ جو ہے وہ ختم کر سکتی ہے ڈیفنڈنٹ کا اور سوٹ جو ہے جو مینٹرینس کی حد تک جو ہے وہ ڈگری کر سکتی ہے اور اس میں مزید جو تفصیل ہے اسی سیکشن میں وہ یہ ہے کہ ہر مہینے کی چودہ طریق کو تک جنہی وہ خرچہ جمع کروانا ہوتا ہے عدالت میں اگر ایسا نہیں ہوتا تو عدالت کو تیار حاصل ہے کہ وہ مینٹرینس کی حد تک جو دعویہ جو ہے وہ ڈیگری کر سکتی ہے اب مزید اس میں اگر ہم دیکھیں تو آیا اس آرڈر کے خلاف اپیل ہو سکتی ہے چونکہ یہ آرڈر جو ہے وہ اپیل ایول نہیں ہے لہذا اس کے خلاف اپیل نہیں ہوتی چونکہ یہ انٹیرم آرڈر ہوتا ہے انٹیرم آرڈر جو ہے وہ عدالت کی اپنی اسیسمنٹ پہ ہوتا ہے اور اس میں جو ہے وہ اپیل نہیں ہوتی دوستو آج کا یہی ٹاپک تھا اور سترہ ایک کی اپلیکیشن کے حوالے سے تھا جو فیملی لاز آرڈنس نائنٹین سکٹی ون کے تحتی انشاءاللہ اندہ ویڈیو میں ملقات ہوگی اللہ حافظ